موسیقی انسان زندگی میں گریجولی ڈیویلپ کرتا رہتا ہے ہم دنیا میں ایک مقصد کے تحت آئے ہیں اور رفتہ رفتہ وہ مقصد انسان کے اوپر کھلتا چلا جاتا ہے جب ہم اس سوسائٹی کے اندر کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو ابتدا کے اندر انسان کو جو ڈیٹا آویلپل ہوتا ہے اس کے مطابق کو کام شروع کر دیتا ہے ہم نے بزرگوں سے سنا ہم نے معاشرے سے سنا ہم نے ٹیلی ویجن پر کوئی چیز دیکھی ہم نے پیئر پریشر ہوا تو انسان اپنے کچھ گول سیٹ کر لیتا ہے کچھ ٹارگٹس بناتا ہے تو چونکہ میرا تعلق ایک بہت متمول گھرانے سے نہیں ہے ایک غریب خاندان سے میرا تعلق رہا الحمدللہ رب العالمین اور اس جب آپ غربت سے سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس عام طور پر ترکی کے لیے یہ راستہ ہوتا ہے کہ میں کوئی مقابلے کا امتحان کر لوں کوئی میں ڈاکٹر بن جاؤں انجنئر بن جاؤں تو انسان ابھی کریئر کاؤنسلنگ ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہے اور خاص طور پر جب ہم نے شروع کیا تھا تو یہ تو ٹونٹی تھرٹی ہیئرز پیچھے چلے جائیں اگر تو نہ کسی کو کریئر کاؤنسلنگ کا پتا ہے اور نہ ہمارے پاس وہ ریسورسز جو آج اویلیبل ہیں وہ تھے تو پنجاب انسلس کمیشن کا اگزیم تو جب ہم نے ٹارٹ سکولوں سے شروع کیا اور آغاز سے چلتے چلتے گورنمنٹ کالج میں اللہ تعالی نے پہنچا دیا پھر انجنئرنگ انسلسٹی میں پہنچا دیا انجنئرنگ انسلسٹی میں رہتے ہوئے ہی ہم نے ساتھ گریجویشن کر لی اور ساتھ سوچا کہ والد صاحب کہتے تھے بڑا افسر بن جائے گا بیٹا بڑا افسر بنتا ہے جب سرکاری نوکر ہو جاتا ہے تو ہمیں سرکاری نوکرین کا خیال بغیرہ آ گیا اور وہ خیال آیا تو ان دنوں اگزیم آیا پنجاب انسلس کمیشن کا اور مقابلے کے یہ امتحانات بغیرہ بڑے پاپولر تھے ڈائریکٹ سیٹس آتی تھی کوئی چیف ایگزیکٹیف آف تا پریزنس کی کوئی سوپیڑن جیل کی تو یہ بڑی لکریٹف سمجھی جاتی تھی عام لوگوں کے لئے ہم عام لوگوں میں تھے کوئی بیک گراؤنڈ تو ایسا تھا نہیں کہ بہت نالج ملا ہوتا کوئی گھر میں کوئی سکالرز ہوتے تو بہت زیادہ پڑے لکھے بیک گراؤنڈ سے تو تعلق نہیں ہیں تو الحمدللہ رب العالمین پنجاب انسلس کمیشن کا امتحان دیا وہ اللہ کی توفیق سے ایسا ہوا کہ اللہ نے مدد فرمائی وہ ٹاپ کر لیا میں نے پنجاب سوبے میں تو میں جاب کے اوپر چلا گیا تو اپیرنٹلی آپ وقتی طور پر جب سے زیروز سے ڈیولپ کرتے ہیں آگے چلتے ہیں نا تو آپ کو ایک تھوڑا سا اتمنان ہو جاتا ہے کہ ایک جوب آپ کے پاس آگئی ہے ایک آپ کو پھول لگ گئے ہیں اسلام سلوٹ لگنا شروع ہو گئے ہیں اور سوسائیٹی میں ہمارے جیسے طبقے سے جو کہ بہت پاورفل بیک گراؤنڈ نہ ہو تو کوئی شخص اگر چیف ایگزیکٹیف اف دا پریزنز لگ جائے تو لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر ہماری تصویریں لگا لیں اور بڑے ہمیں ہم نے موٹیویٹڈ فیل کیا فور دس تائم بینگ اور جاکتے سلوٹ وغیرہ پڑتے تو ہم بڑے خوش ہوتے تو کچھ عرصہ تو اس میں گزر گیا بطور انسان انسان کسی چیز کو کوئی اچیومنٹ کو بطور انسان انجوائے کرتا ہے لیکن اگر پرپس آف لائف کا ادراک آپ کے پاس ہو تو آپ انسان اگلے سے اگلے گولز اور اگلے سے اگلے مراحل کی طرف انسان سفر کرتا رہتا ہے تو خیال گزرتا کہ کیا یہی زندگی ہے ایک ڈبے میں بن زندگی ایک چیف ایگزیکٹیف آف تا پریزن بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی ایک قیدی ہوتا ہے اس کو گھر سے گارڈ لینے کے لیے آتی ہے اس کو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لے کے ایسی چلتے ہیں جیسے دیکھنے میں آفیسر کو لے کے جا رہے ہیں لیکن ہم محسوس کرتے ہم بھی جیسے کوئی قیدی ہی جا رہے ہوں تو خیر وہاں پہ تھوڑا عرصہ دل لگا سلام سلوٹ اچھے لگے اس کے بعد جی بھر گیا تو سوچا شاید سی ایسیس کر لیں بطور ایک عام انسان کی سطح سے ہم دیکھیں گے نا تو عام انسان کی سطح سے اگر ہم دیکھیں تو انسان ایک اچیومنٹ کرتا ہے پھر اس کو اتمنان حاصل نہ ہو تو اس سے بڑی اچیومنٹ کا سوٹتا ہے پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی تو ہم نے سوچا سیول سپیریس سرویسز کو دیکھ لیتے ہیں سی ایسیس کو دیکھ لیتے ہیں شاید اس میں زیادہ اتمنان ہو تو پھر سی ایسیس کا انتحان دے دیا سی ایسیس کا انتحان ہو گیا ہم سی ایس پی آفیسر چلے گئے ایک دو سال وہ نوکری کی تو دیکھا کہ وہی یوں لگتا ہے جیسے کسی ڈبے میں بند ہوں یوں لگتا ہے جیسے بہت سارا کچھ کرنا رہ گیا ہو یہ سارے مراحل ہماری زندگی میں جب آتے ہیں تو یہ کانٹریبیوٹ کرنے کے لیے آتے ہیں انسان کی شخصیت گروہ کر رہی ہوتی ہے وہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے اور بہت کچھ لن کرتے ہوئے آگے بار رہا ہوتا ہے لیکن پنجاب ایسیس کمیشن کا اور سی ایسیس کا جو پڑاؤ ہماری زندگی میں ایک دفعہ آیا تھا وہ اپنا کانٹریبیوٹ کر کے جا چکا تھا مجھے یوں لگا جیسے ایک بات ہے کہ گاڑیاں انسان جو ہے وہ چلائے اور ایک یہ ہے کہ ایک گاڑی رکھے گا دو گاڑی رکھے گا تین گاڑی تو چلائے گا اسے تو یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے لیکن ایک یہ ہے کہ وہ گاڑیوں کی فیکٹری لگا لے اور گاڑیاں بنانا شروع کر دے اور پورے طبقے کو ایک معاشرے کو ایک سوسائیٹی کو گاڑیاں پروائیڈ شروع کرے اور اس کی وجہ سے کئی لوگ گاڑیاں چلانے لگ جائیں کئی لوگوں کو کوئی فیشلیٹی مل رہی ہو تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھ میں بولنے کی صلاحیت ہے بات کرنے کی صلاحیت ہے لوگوں کے لیے خلوص ہے لوگوں کے لیے محبت ہے پھر میں قرآن مجید پڑھنا شروع ہو گیا تھا تو براڈر پرپس آف لائف کی طرف میری توجہ تھی کہ میں سوسائیٹی کے لیے معاشرے کے لیے لوگوں کے لیے کچھ کروں پھر میں نے زیرو سے سفر شروع کر کے چونکہ اور اللہ تعالی نے مجھے اچیب میٹس دی تھی تو میرا خیال تھا کہ کاش میرے جیسے طبقے کے وہ لوگ ہیں جن کو جو مشکلات ہیں چیلنجز ہیں رکافتے ہیں اور اگر میں محنت کر کے اللہ سے مدد مانگ کے اگر گورنمنٹ کالیج میں پہنچ سکتا ہوں زیرو سے شروع کر کے اور انجینئی گرنسٹی میں جا سکتا ہوں اور میں پنجاب پلوچسس کمیشن جیسا مقابلے کا امتحان ٹاپ کر سکتا ہوں اور ایک چیف ایگزیکٹیف کی سطح پہ پہ پہنچ سکتا ہوں اور پھر سی ایس ایس کر سکتا ہوں اور سی ایس پی آفیسر جو لاکھوں لوگوں کا خواب ہوتا ہے جو پرائیم منسٹر بھی کئی دفعہ اپنے بچوں کے لیے اپنے دماد کے لیے سی ایس ایس کی جاب دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں سوچتا جب اللہ تعالی نے مجھے یہ اچیمنٹس دے دی ہیں تو ہاؤ کین آئی پی بیک ٹو سوسائٹی تو مجھے خیال آتا کہ ہاں یہ ہے کہ اگر میں ہزاروں بچوں کو یہی گائیڈ کروں ہزاروں لوگوں کو گائیڈ کروں تو یہ خیال آیا تو پھر میں رفتہ رفتہ اس پر سوچنا شروع گیا تو یہ اینہ نی جرک مینر اچانک تو نہیں تبدیلی آئی لیکن جب یہ سوچ بڑھتی رہی میں سیلف ہیلپ کلاسکس پڑھتا رہا پرسنل ڈیویلمنٹ کی چیزیں پڑھتا رہا مغرب کی جو کتب تھی ان سے استفادہ کرتا رہا اور سب سے بڑھ کے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے جب پڑھتے ہوئے خیر الناس مہین فاہم ناس کا میسج جیسے جیسے واضح ہوتا رہا کہ ہمیں انسانیت کے لیے زیادہ زیادہ مفید ہونا چاہیے اور الٹیمیٹلی بائی اینڈ بائی سلولی اینڈ گریجولی میں نے ٹریننگ کے فیلڈ کو مستقل طور پر جوائن کر لیا کہ میں کیسے سوسائٹی کو پیو بیک کروں اور کیسے میں جو کامیابی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں میں ہزاروں لوگوں سے کیسے شیئر کروں کہ you can also go for this kind of success اور باقی کامیابی کے ہے کامیابی تو ایک اچھا انسان بننا ہے کامیابی تو اللہ کا بندہ بن جانا ہے تو بہرحال لیکن whatever little جس کو ہم کامیابی کہہ رہے ہیں وہ بھی کامیابی ہی ہے جو آپ بھی کامیابی ہے بزنس بھی کامیابی ہے اس کو لے کے چلنا جو جو ہمیں ملتا جائیں ہم اپنے لوگوں سے ساتھی ہیں اسے سوسائٹی سے اللہ کے بندوں سے شیئر کرتے جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے اصل سکسیس ہے فوائد جو آپ تک آئیں ہم تک آئیں ایک تو یہ ہے کہ بچپن سے ہی میری توجہ اس طرف تھی کہ میں اپنے دوستوں کے لیے ساتھیوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے جذبہ اور شوق عطا فرمایا تھا مثال کے طور پر کلاس کے اندر جب ٹیچر پڑھا کے چلے جاتے تو میں ان سے پوچھا کرتا ساتھیوں سے پوچھتا کہ کس کس کو سمجھ نہیں آئی جن کو سمجھ نہ آیا تو میں ان کو کام کرانا شروع کر دیتا اسی طرح اگر کسی سکول کے اندر کوئی پرابلم پیش آتا تو میں ہیڈ ماسٹر کے پاس چلا جاتا پرنسپل کے پاس چلا جاتا اور جا کے میں اس پرابلم کے سلوشن کے لیے ایکٹیو ہو جاتا تو بچپن سے مجھے یہ جو شوق تھا یا قدرت نے یہ جذبہ تھا فرمایا تھا یہ میرے اندر ایک اعتماد اس سے رفتہ رفتہ ڈیویلپ ہو رہا تھا اعتماد بھی ایک گریجول پروسس ہوتا ہے کانفیڈنس ایک گریجول پروسس ہوتا ہے انسان کو اپنی صلاحیتوں کا شعور مل جانا یہ گریجول پروسس ہوتا ہے تو پرسنل ڈیویلپمنٹ کا آپ سمجھئے یا کانٹریبیوٹ کرنے کا ایک شوق کہیے کہ گروت میں ڈیویلپمنٹ میں پرسنیلٹی کو گرون کرنا لوگوں کی پرسنیلٹی کو گرون کرنا لوگوں کے کام آنا لوگوں کے خدمت کرنا یہ بچپن سے جب آپ کے اندر یہ جذبہ موجود ہو تو پھر آپ عام طور پر امکان ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مزید گرو کرتے ہیں اور ڈیویلپ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ ایفیکٹیف کیسے ہو لوگوں کے لیے تو بچپن سے مجھے یہ عادت پڑ گئی تھی کہ کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا پہلے ہم جسوسی نوول پڑھنے لگ گئے اشتیاک احمد صاحب کو پڑھنے لگ گئے ابن صفی کو پڑھنے لگ گئے تو وہ پڑھتے ہوئے اس کے اندر عمران سیریز میں عمران صاحب ہیرو ہوا کرتے تھے سوسائٹی کے لیے بڑے کام کرتے ملک کے لیے کام کرتے لوگوں کے لیے کام کرتے تو آپ جب اس طرح کا لیٹریچر پڑھتے رہیں تو اس کے بہت سے مصبت اثرات آنے کے امکانات ہوتے ہیں تو بچپن سے وہ جو شوق موجود تھا وہ چلتے چلتے جب کچھ سیلف ہیلپ کلاسکس وغیرہ کی طرف توجہ آئی تو وہ شوق اور بڑھکا پھر مجھے برائن ٹریسی صاحب کی ٹریننگ اٹین کرنے کا اتفاق ہوا پھر ٹوم مکارتی صاحب جو فائر اپ پریزنٹیشنز ان کا ایک بہت بڑا گلوبل برینڈ ہے تو ان امریکن ٹرینرز کو جب میں نے دیکھا کہ یہ پوری دنیا کو کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں تو اقبال کہتے ہیں مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سہر کر تو چونکہ نہ ہم کبھی اس طرح نہیں رہے قرآن مجید سے بھی سیکھنا کو جی چاہا تو پورا سیکھتے کی طرف توجہ گئی اور حدیث مبارکہ کو بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا اقبال کی طرف توجہ گئی تو اقبال کو شوق سے پڑھتے رہے الحمدللہ رب العالمین اور مولانا روم کی طرف توجہ گئی تو فارسی سیکھنے لگے اور اس کی طرف چل پڑے فلسفہ سیکھنے کا شوق ایسے تھوڑا بہت کہ جی اے بی سی دیکھیں تو ڈاکٹر ساجد علی پنجاب یونیسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے وہوں سے تعلق ہو گیا تو یہ جب آپ پڑھنے پڑھانے کے فیلڈ میں رہتے ہیں سیمنارز میں رہتے ہیں ہمارے وقت میں اتنی زیادہ سیمنارز تو نہیں تھی بہت زیادہ نہ کوئی بہت سیمنارز اویلیبل تھے اب تو الحمدللہ لوگوں کے لیے بہت سارا مواقع اویلیبل ہیں لیکن دنیا اس وقت بہت آگے تھی تو جب مجھے امریکن ٹرینرز کو سننے کا اتفاق ہوا برائن ٹریسی صاحب کو اور ٹام مکارتی وغیرہ کو اور اس وقت نیٹ بھی اس طرح بہت زیادہ نہیں تھا لیکن کتب اویلیبل تھی اور مجھے کتب بھی نہیں کا شوق تھا کتاب پڑھنے کی بہت عادت تھی میں نے اپنے ساتھویں آٹھویں جماعت تک ہزاروں کی تعداد میں کتاب میں پڑھی ہوئی تھی کوئی نوویل آتا تو پہلا شخص میں ہوتا تھا ان دنوں کرائے پہ کتاب لے کے پڑھا کرتے تھے پیسے ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے تو وہاں جو کتاب میں کرائے پہ ملا کرتی تھی مثلا پچاس پیسے دیتے آپ تو یہ کتاب آپ کو پانچ دن کے لیے مل جاتی تو ہم نوویل لیتے خریدنے کے پیسے نہیں تھے کرائے پہ لے لیتے پچیس پیسے دیتے تین دن میں کتاب پڑھ کے واپس کرتے پھر اگلی کتاب لے لیتے اس کے پچیس پیسے پچاس پیسے دے دیتے اور وہ کتاب پڑھ کے پھر وہ واپس کرتے یہ کتاب میں پڑھنے سے جو میرا خیال ہے کہ اس شوق کو تحریک مل رہی تھی بعد میں ٹرینرز وغیرہ کو اٹینڈ کیا یہ تحریک اور بڑی موٹیویشن اور بڑی اور بچپن سے ایک جو خیال تھا کہ خود کو ڈیویلپ کریں لوگوں کو ڈیویلپ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اقبال کہتے ہیں میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسنِ معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی تو اصل میں تو اللہ کی عطا ہوتی ہے جس فیلڈ میں انسان سے کام لینا ہوتا ہے اللہ رب العزت انسان کو اس کے لیے راہیں ہموار کرتا چلا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں مغربی ٹرینرز کا بھی اس کے اندر رول ہے برائن ٹریسی صاحب کا بہت رول ہے ٹوم مکارتی صاحب کا بہت رول ہے ہمیں کنسرویٹیب نہیں ہونا چاہیے اتنا زیادہ کہ ہم جن لوگوں سے سیکھیں یا جانیں ان کا نام لینے سے ہی گریزہ ہو جائیں اگرچہ میرے مرکزی سورسس آف نالیج آج قرآن مجید ہیں حدیث مبارکہ ہے اقبال ہیں مولانا روم ہیں اور ایسٹن سورسس آف نالیج ہیں جن پہ میں فخر محسوس کرتا ہوں لیکن میں یہ پتانے میں کوئی آرنی محسوس کرتا کہ پرسنل ڈیویلپمنٹ یا گروت کا جو فیلڈ ہے پرسنیلٹی گرومنگ یا ڈیویلپمنٹ کی طرف جو میری توجہ ہے اس کے اندر مغربی کتب کا سیلف ہیلپ کلاسکس کا اور برائن ٹریسی صاحب کا ٹوم مکارتی صاحب کا اینتری روبنز کی کتابیں میں نے پڑھی اور اویک اندر جائنٹ ویڈن اور باقی پروگرامز تو مسٹ فلپ کوٹلر صاحب کو اٹینڈ کیا اور لوگوں کو اٹینڈ کیا تو میں سمجھتا ہوں ان سب کا بہت بڑا رول ہے تو ہمیں ایکنالیج کرنا چاہیے کہ ہم جہاں جہاں سے سیکھتے ہیں تو پرسنل ڈیویلپمنٹ اور گروت کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا اس میں کانٹریبیوشن ہے اور ان کی خدمت ہے جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر بات ہے اللہ نے جسے کام کے لئے انسان کو پیدا کیا ہوتا ہے بہت سے مباقعیں ہماری زندگی میں آتے رہتے اور آہستہ آہستہ انسان کو اگر وہ آنکھیں کھلی رکھے اور دیکھتا رہے اور کام کرنا چاہے اور توجہ اور دھیان کو ہٹنے نہ دے اور غیر ضروری لالچ یا غیر ضروری خوف کا شکار نہ ہو تو رفتہ رفتہ قدرت اسے انگلی پکڑ کے فطرت اس سمت میں لیے چلتی ہے جہاں جا کے اس کا پوٹینچل پوری طرح سے اس کے فائدے کے لئے اور انسانیت کے فائدے کے لئے استعمال ہونا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں قدرت مجھے کشاں کشاں لیے چلی جا رہی تھی بس انسان کو زدی نہیں ہونا چاہیے اور جلدی سے خوف اور لالچ کا شکار ہو کے راستے نہیں بدل لینے چاہیے جلدی جلدی اس کو محنت سے گریزہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچانک مجھے سب کچھ مل جائے تو اگر وہ خود کو دیکھتے ہوئے اپرچونٹیز کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توقل کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا جائزہ ٹائم ٹو ٹائم رفتہ رفتہ گریجولی لیتے ہوئے جو چیزیں پڑے ان سے استفادہ کرتے ہو آگے بڑھتا رہے تو عام طور پر جس فیلڈ کے لئے فطرت نے اسے بنایا ہوتا ہے وہ اس کی طرف امید ہے اللہ کی ذات سے اسے رہنمائی ملتی رہے گی وہ اس کی طرف چلتا رہے گا تو یوں ہی پرسنل ڈیویلمنٹ اور گروت کی طرف مجھے لگتا ہے کہ فطرت ہمیں لے کے مدد کی اللہ تعالیٰ نے اور پھر ہم اس فیلڈ میں آگئے اور پھر اسی کے ہو رہے اور اب تو بس ٹریننگ انڈ ڈیویلمنٹ اور ملنا ملانا اور گفتگو اور لوگوں سے بات چیتا اللہ قبول فرما لے تو بڑی بات عام طور پر انسان جو ہے نا وہ چونکہ فیزیکل چیزوں کی فیزیکل حقیقتوں کو جلدی جان لیتا ہے اور جو سپیرچول حقائق ہیں جو براڈر حقائق ہیں جو بڑے حقائق ہیں اس کی طرف انسان کم مائل ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا ہم نے ان کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا سمجھ لیں کہ ایک کمزوری ہے کہ وہ ظاہری چیزوں کو فیزیکل چیزوں کو جلدی سے دیکھ لیتا ہے اور سپیرچول اور اقدار سے متعلق چیزوں کو دیر سے دیکھتا ہے تو چونکہ علم جو ہے وہ بظاہر فوری طور پر کوئی کیش کی صورت میں دکھائی نہیں دیتا فوری طور پر کوئی بدنی ضرورت پوری کرتا دکھائی نہیں دیتا فوری طور پر انسان کی کوئی انسٹنکٹیف عمومی نیڈز کو پوری کرتا دکھائی نہیں دیتا جبلی تقاضوں کو پورا کرتا دکھائی نہیں دیتا جلدی سے پیاس نہیں بجھا دیتا جو کہ ایک فیزیکل پیاس ہوتی ہے جو جبلی تقاضہ ہے تو اس لیے انسان عام طور پر بڑے کانسپس کے لیے انسان کو جیسے قیمتی چیز کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو ہم اپنے معاشرے کے اندر چونکہ زیادہ ذکر بھی فیزیکل چیزوں کا ہوتا ہے ہم ٹیلی ویژن کھولیں گے اخبار پڑیں گے معاشرے سے سنیں گے تو روٹی کا تذکرہ ہوگا پانی کا تذکرہ ہوگا کھانے کا تذکرہ ہوگا کپڑے کا تذکرہ ہوگا لباس کا تذکرہ ہوگا تو ہمارے اندر یہ عام چیزوں کی طلب زیادہ پیدا ہوتی ہے اور یہ چیزیں جو پیسوں سے خرید سکتے ہیں اس کی کمی کا احساس انسان کو جلدی سے ہو جاتا ہے لیکن جو بڑے کانسپس ہیں انسان ظاہر میں علچ کہہ رہ جاتا ہے اور باطن کی حقیقتوں سے غافل رہتا ہے تو اسے علم کی طرف توجہ نہیں جاتی اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں اگر والدین اور بزرگ اور میڈیا اور اساتذہ اور ہم سب مل کے اگر علم کی حقیقت کو واضح کرنے میں کامیاب ہوں کہ علم کی اہمیت کو واضح کرنے میں کامیاب ہوں کہ علم انسان کے اندر اقدار پیدا کرتا ہے اور اقدار سے انسان بنتا ہے بلی اور چوہا اور ادنا درجے کے جانور وہ سارے جبلی تقاظوں میں انسان کے ترہ ہی ہوتے ہیں انسان کے برابر ہی ہوتے ہیں انسان کو بھی بھوک لگتی ہے اسے وہ کہتا ہے میں کھا لوں جاندنوں کو بھی بھوک لگتی ہے وہ کہتا ہے کھا لیں تو انسان کا اصل جو ظرف وسیع ہوتا ہے جو اس میں کشادگی آتی ہے جو بلندی آتی ہے جو ڈیولپمنٹ آتی ہے وہ اقدار کی بدولت آنی ہوتی ہے اور اقدار کے لیے علم ضروری ہے صحیح اور غلط کا علم حلال اور حرام کا علم مناسب اور غیر مناسب کا علم درست اور غیر درست کا علم حق اور باطل کا علم سچائی اور جھوٹ اور قذب کا علم اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا علم انسانوں کے کام آنے کے لیے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے اپنی حقیقت سے آشنا ہونے کے لیے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے وہ والا علم تو یہ بڑی اور قیمتی چیزیں ہیں اس لیے بڑی اور قیمتی چیزوں کے لیے زیادہ محنت زیادہ مشکت زیادہ طلب کی ضرورت ہے تو اس کے لیے انسان ظاہر ہے چھوٹی سی اور ہلکی سی چیز تو انسان کو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جھونگے میں بھی مل جاتی ہے بائی ون گیٹ ون فری کے طور پر آ جاتی ہے لیکن بڑی اور قیمتی چیزیں محنت کے بغیر توجہ کے بغیر دھیان کے بغیر طلب کے بغیر جستجو کے بغیر اور جان لگائے بغیر اور پیشن کے بغیر نہیں ملتی تو اس لیے علم کی طرف انسان کی عمومی توجہ نہیں جاتی جب تک اس کے اوپر وہ محنت کرے گا نہیں توجہ دے گا نہیں دھیان دے گا نہیں تو ہم سب کو مل کے اس کے لیے کام کرنا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں دور حاضر کے اندر اب لوگ اس پہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی توجہ اقدار کی طرف ویلیوز کی طرف اور ان کے حصول کے لیے علم کی طرف موجود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف فرمائے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ربی زدن علمہ اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی قل فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے آپ یہ دعا مانگیے کیا ربی زدن علمہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے اور اسلام کے اندر علم کا مطلب تقویہ بھی ہوتا ہے ایک بہت بڑا پہلو یہ کہ علم کا مطلب بھی صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ علم آجائے کہ ہم پیسے کیسے کمائیں گے ہمیں بس یہ علم آجائے وہ تو پھر ایسی ہے جیسے پیسے کی طلب ہوئی میرے پاس میڈیکل کالیج کا نالج آجائے میرے پاس جو ہے یہ فلاں فیلڈ کا نالج آجائے میں اس فیلڈ کے نالج کو استعمال کروں پیسے کمال ہوں یہ طلب تو کموں بیش یہ علم کی طلب نہیں ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ تو معاش کی طلب ہی ہے ہم بات کر رہے ہیں وہ والا علم جو انسان کو اپنے بارے میں جاننے کا موقع دے رب کے بارے میں جاننے کا موقع دے پرپس آف لائف کے بارے میں جاننے کا موقع دے ہدایت کے بارے میں جاننے کا موقع دے اور انسان کو آلہ اقدار حیات کے بارے میں جاننے کا موقع دے جیسے اللہ رب العزت نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن املا he created death and life so that he may examine all of you that who out of you would be the best in regard with deeds اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ انسان یہ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان سکیں کہ کون عمل کے اعتبار سے بہترین قرار پاتا ہے تو حقیقی علم وہ ہے جو ہمیں سچائی کا ہدایت کا پرپس آف لائف کا مقصد حیات کا علم دے یہ ساری چیزیں چونکہ فیزیکل نہیں ہیں ان کے چونکہ فوری فوائد نہیں ہیں یہ چونکہ فوری طور پر کوئی فیزیکل بینفٹ دیتے عموماً دکھائی نہیں دیتے تو انسان کی توجہ جو ہے نا وہ فوری اور حاضر اور موجود فائدے کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اور سرور سے چونکہ ذرا آری رہتا ہے تو اکاش اگر اس کو حضور اور سرور کی کیفیات کا ایک ذرہ بھی نصیب ہو تو پھر اس کی ساری توجہ علم کی طرف جائے گی اور علم میں بھی علم اعلیٰ جو ہے وہ قرآن مجید ہے علم حقیقی جو ہے وہ علم وحی ہے اس کے بعد حدیث مبارکہ میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ہمیں جو نالج عطا فرمایا ہے وہ علم ہے اس کے بعد جو بڑے بزرگ ہیں مولانا روم ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزرگان دین ہیں ان کا دیا ہوا جو علم ہے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی قسوٹی پہ پورا اترتا ہوا میں سمجھتا ہوں وہ علم حقیقی ہے اس کی طرف توجہ فوری طور پر نہ آنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا فوری فائدہ نہیں دکھائی دیتا لیکن بڑی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے فائدے کچھ دیر کے بعد ہی ملتے ہیں میٹرک کرتے ہیں دس سال لگتے ہیں فوری فائدہ نہیں ملتا ایم اے کرتے ہیں ماسٹرز کرتے ہیں پی ایش ڈی کرتے ہیں سولہ سال اٹھارہ سال لگتے ہیں فوری فائدہ روز کی بنیاد پر نہیں مل رہا ہوتا لیکن جب یہ سب کچھ کر لیتا ہے تو کیریئر بنتا ہے اسی طرح علم علم حقیقی اور وہ بھی انسان اگر غور کرے اور ہم سمجھا پائیں اور آپ اس میں اس کا مذاکرہ کریں اور گفتگو کریں اور بات کریں جیسے کپڑوں پہ بات ہوتی ہے جوتوں پہ بات ہوتی ہے فیزیکل نیڈز پہ بات ہوتی ہے اگر اس پہ بات شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہدایت کے بارے میں پرپس آف لائف کے بارے میں جب انسان سوچنا شروع کرے گا اپنی حقیقت کائنات کی حقیقت انسان کی حقیقت حقیقت معاشرے کی حقیقت رب کی حقیقت آخرت کی حقیقت تو جب وہ اس کے بارے میں مقالمہ ہوگا مذاکرہ ہوگا گفتگو ہوگی اگر ہمارا لیول ہی یہی رہا کہ ہم نے ٹریننگ کا مقصد بھی یہ سمجھا اور ہم نے علم کا بھی مقصد یہ سمجھا کہ ہم نے یا ڈگری تک پہنچ گئے یا ڈگری کے بعد ہم سکلز تک پہنچ گئے یا سکلز کے بعد سو کالڈ ایک دنیا داری میں اورگنازیشن بنانے کے لیے کوئی بلڈنگ بنانے کے لیے کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر ہم ایک لیمٹیڈ پیرائے میں یہاں تک پہنچ گئے کہ جی یہ علم کے ذریعے سے ہم نے یہ یہ مقام مرتبے دنیا میں حاصل کر لی اگر یہی تک رہیں گے ہم تو کبھی بھی براڈر اور بڑے علوم کی طرف انسان کی توجہ نہیں جائے گی ہمیں اپنے مذاکرے میں اپنے مقالمے میں اپنی گفتگو میں ٹیلی ویژن پہ شوز میں اخبارات میں ٹرینرز ہمارے جتنے ہیں ہم سب کو اس طرف آنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پینی وائز پاؤنڈ فولش ہوں کہ ہم صرف علم کو بھی یہی ڈیفائن کر رہے ہوں کہ شاید علم وہ والا جو یا ڈگری والا یا سکلز والا یا سو کالڈ دنیا کے اندر اورگنیزیشن اور کارپوریٹ کلچر کو ڈیویلپ کرنے والا کمانے والا اگرچہ یہ سارے علوم بھی فائدہ مند ہیں لیکن یہ سارے جو ہیں یہ پینی ہیں اور ان کے مقابلے میں جو پاؤنڈ ہے جو اصل فائدہ ہے جو اصل علم ہے وہ علم حقیقت ہے وہ سچائی کا علم بھلائی کا علم ترقی آخرت کا علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حقیقت کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے کاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو میں بہت ہی تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر جتنا کام کاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو مایوسی میں ہیں بچارے اور تکلیف میں ہیں اور پرابلمز میں ہیں ان کو رہنمائی اویلیبل نہیں ہے کریئر کاؤنسلنگ اویلیبل نہیں ہے تو کاسم علی شاہ صاحب کا مجھ سے بہت پرانا تعلق ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے گریجول انداز میں جس طرح ان نوجوانوں کے لیے ان کی زندگی کو مشعل راہ ہونا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے سکریس سے شروع کر کے اور ایک لگاتار مسلسل محنت کے ذریعے جدو جہد کے ذریعے پہلے خود ایک مقام حاصل کیا اور پھر آج وہ پاکستان کے نوجوانوں کو ینگسٹرز کو میلز کو فی میلز کو مختلف اداروں کے لوگوں کو جس طرح وہ مختلف فیلڈز میں ڈیویلپ کر رہے ہیں اور ترقی دے رہے ہیں اور ان کو رہنمائی پروائیڈ کر رہے ہیں یہ بہت قابل تحسین ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ شاید پاکستان کا اس وقت کاسم علی شاہ فانڈیشن وہ سب سے بڑا ادارہ ہے جو کہ میسیف سکیل کے اوپر اور وار فوٹنگ کے اوپر بچوں کو نوجوانوں کو لوگوں کو ڈیویلپ کرنے میں مصروف ہے اور اس سے جب لوگ ان کے سیمینارز میں آتے ہیں اور ان کو ما شاء اللہ ان کا پیغام یوٹیوب کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے گھر گھر پہنچا ہے اللہ تعالیٰ کاسم علی شاہ فانڈیشن کاسم علی شاہ فانڈیشن کو دن دوگنی رات جوگنی ترقی عطا فرمائے جو وہ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ایک یونیک کام ہے ایک بالکل ڈیفرنٹ کام ہے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے انہوں نے انہوں نے تو اتنے سارے کام کر رہے ہیں ہم سب لوگ اتنی مدد سے کام کر رہے ہیں لیکن لیٹس ٹکنالوجی کو سوشل میڈیا کو یوٹیوب کو فیس بک کو واتس ایپ کو استعمال کرتے ہوئے گھر گھر لوگوں کنگا خود گویا پیاسے کے پاس چلا جائے ایسے ہے کاسم علی شاہ فانڈیشن کے جیسے خود وہ ایک ایک شخص تک اپنا پیغام پہنچانا میں سمجھتا ہوں ان کا ایوارڈ اور ان کا عجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کاسم علی شاہ فانڈیشن ان کے تمام ساتھی داد کے مستحق ہیں ان کا اصل ایوارڈ تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو عطا فرمائیں گے اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے مقام عطا فرمایا ہے انشاءاللہ جو بھی انسان انسانوں کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے ان کو کانٹیبیوٹ کرتا ہے انہیں مایوسی کے اندھیروں سے نکالتا ہے اجالوں کی طرف لاتا ہے فرسٹریشن کو ختم کرتا ہے اور لوگوں کو رہنمائی فراہم کرتا ہے کریئر کے اندر ان کے بزنس کے اندر ان کے معاملات کے اندر ریلیشنشپ بیلڈنگ کے اندر ان کی پرسنل لائف کے اندر ان کی پروفیشنل لائف کے اندر تو اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے ان بندوں کو بہت عظمت اور بلندی اور مقام اور مرتبہ تا فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے کام آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کاسی ملیش شاہ فاؤنڈیشن جو ہے کاسی ملیش شاہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت پائنئرز ہیں لوگوں کو کریئر کانسلنگ دینے میں ان کو پرسنل ڈیویلپمنٹ اور گروتھ میں مدد کرنے میں لوگوں کو رہنمائی مہیا کرنے میں ان کو امید اور موٹیویشن اور روشنیاں مہیا کرنے میں اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ ایسے ہی روشنی بنے رہے ہیں امید بنے رہے ہیں لوگوں کے لیے زندگی کا پیغام بنے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ منشیات سے بچ رہے ہیں لوگ نیگٹیوٹی سے بچ رہے ہیں لوگ جھگڑوں سے بچ رہے ہیں لوگ ویسٹیج آف ٹائم سے بچ رہے ہیں لوگ سکلز سیکھ رہے ہیں لوگ پرسنل ڈیویلپمنٹ لے رہے ہیں پرسنل گروت میں آگے آ رہے ہیں ٹرینرز بن رہے ہیں ماشاءاللہ اور چراغ سے چراغ جل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی داد اور تحسین کے مستحق ہیں کاسم علی شاہ صاحب اور ان کی فانڈیشن اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں کامیاب فرمائے اور عظیم و شان مزید کامیابی اطاف فرمائے اور آخرت میں بھی اس طرح عظیم اور بلند مقام اطاف فرمائے جیسے دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور مقام اطاف فرمائے